موسیقی اسلام علیکم ابرارشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن یا گھنٹی کے بٹن ہے اس کو ضرور کلک کریں میں نے اپنی گزشتہ یہ پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اب یو اے ای بہرین نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے ایک امو معاہدہ پر یا ایک ڈیل پر دستخار کی ہیں امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے سامنے تو کیا اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس قطعے میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یو اے ای اور یہ جن ممالک نے دوسرے ممالک نے بہرین نے وغیرہ اسرائیل کو ایکسپٹ کیا ہے ریکنائز کیا ہے اب اسرائیلی کمپنیاں یو اے ای میں بڑے پیمانے پر بظاہر سرمایہ کاری کریں گی اور بظاہر آپ کو لگے گا کہ اب وہاں پہ جاب اپرچونٹیز بڑھ رہی ہیں بہت زیادہ یعنی اگر پہلے سو میں سے تیس افراد کو نوکریاں مل رہے گی تو اب سو میں سے نوے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اور اب ان کے ائرپورٹ ان کی ایوییشن انڈسٹری ان کی ٹوریزم انڈسٹری ان کی ہسپٹیلٹی انڈسٹری پر اب اسرائیلیوں یا اسرائیلیوں کی پروردہ کمپنیوں کا راج ہوگا لیکن ایک چیز میں آپ کو واضح کرتا چلوں جون جون اسرائیل کا اثر اثر و نفوز جیسے کہتے ہیں ان ممالک میں بڑھے گا اسی طرح اسی حساب سے ان ممالک میں مسلمان ملکوں سے آئے ہوئے خاص طور پر پاکستان سے آئے ہوئے سکل یا نان سکل جو لوگ ہیں ان کی نوکریاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ خدم کی جائیں گی چاہے وہ ہسپٹیلٹی انڈسٹری سے ہوں ٹورزم انڈسٹری سے ہوں بینکنگ سیکٹر سے ہوں کسی بھی شعبے میں جہاں پر پاکستانی ایٹی ہیلم آف افیرز یعنی کسی اچھی نوکری پر ہوگا سب سے پہلا نشانہ پاکستانی بنے گا آپ یہ میری ویڈیو نوٹ کر لیں آج سے ایک سال دو سال تین سال بعد آپ اس ویڈیو کو ایز ای ریفرنس کوٹ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ لغو یا بے بنیاد بات نہیں ہے اس لیے کیونکہ اسرائیلیوں کا ایک مطمئن نظر ہے کہ مسلمانوں میں فور فرنٹ پہ جو ملک آگے آکے مسلمانوں کی قاض کے لیے ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ میں پاکستان سے ریفرشت ہے یا ایران یا ترکی تو ان ممالک کے افراد کو ان کی افرادی قوت کو ڈسکریج کرنا ہے ان کی افرادی قوت کو ختم کرنا ہے چاہے ہو کسی بھی سیکٹرز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بینکنگ سیکٹر ہو ٹورزم ہو ہسپیٹیلٹی ہو سرسس جو بھی ہو ان ممالک میں جن کے میں نے نام دیا ہے یو اے ای سعودی عرب بہرین اور بلاک واقعی تو چھوٹے چھوٹے یہ امان وغیرہ اتنی میٹر نہیں کرتے لیکن ان ممالک میں اب اگر انویسمنٹ کرتی ہیں اسرائیلی کمپنیز جہودی کمپنیاں تو آپ یاد رکھیے گا کہ ان کا سب سے پہلا ٹارجٹ ہوا پاکستانی نیشن پاکستانی قوم کے افراد جو ان کے ایجنٹ بن جائیں گے جو ان کے کارے خاص بن جائیں گے ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا لیکن وہ لوگ آم لوگ جو وہاں پر ملازمت کرتے ہیں حلال کی کمائی کماتے ہیں ان کے لیے آئندہ جو آنے والے دن ہیں دور ہیں مہینے ہیں بڑے کٹھن اور مشکل ہیں مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس نہیں ہوتی یہ میرے تجزیہ ہے میں آپ کے ساتھ یہ اس لیے شیئر کرتا ہوں یہ ساری باتیں کہ مجھے ان لوگوں کا میں خود میں نے پردیس کٹا ہوا ہے میں امریکہ میں رہا ہوں میں نے وہاں پہ پڑھائی کی ہے وہاں پہ میں نے ملازمت کی ہے مجھے پتا ہے کہ پردیس میں رہنے والے لوگ کس کرب کس عذیت کس مشکل سے گزرتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو ان سے بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں لیکن جو اصل بات وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو ہم سے مراد مسلمان ممالک نے اپنے آپ کو ایک یہودی چھوٹی سی ایک یہودی لیکن امیر ریاست کے ہاں گر بھی رکھ دیا ہے گر بھی کیوں رکھ دیا ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں ان ممالک کے جو حکمران ہیں وہ ان چھوٹی سی ایک ریاست یا امریکہ کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں بلیک میل کیوں ہوتے ہیں کہ ان کی طولت ان ممالک میں اندر پڑی ہوئی ہے لیکن بدلتے گزرتے دیر نہیں لگتی ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی بہتر صورتحال پیدا ہو جائے لیکن فی الحال ایسا دکھائی نہیں دیتا جس طرح مسلمان ممالک ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد دیسرا اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں یہ میرا خیال ہے ایک برسی کے مسلمان اور مسلمان ممالک کے ہمارے لئے شرم کا مقام ہے فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے 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 دی